اسان ساتھیوں دھان کی فصل میں بیچ دن سے لے کر کے پچاس دن تک سب سے جروری کار آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے جس سے دوستو دھان کی فصل میں کلے بھی آ جائیں کیونکہ کلے بڑھانے کا سمیں ابھی چلنا ہے ساتھیوں اگر آپ ابھی دھیان نہیں دے پائیں گے تو بعد میں آپ چاہے جو کلنے ساتھیوں آپ کو لا بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو بیچ سے لگ وقت پچاس دن کے بیچ کے جو سامنے ہوتا ہے ساتھیوں وہ دھان کی فصل کے لیے تو بہت ہی مہت پور سامنے ہوتا ہے ساتھیوں اسی سمیں پر کلے کے فوٹا ہوتا ہے ساتھیوں اچھی گروت ہوتی ہے اور اسی سمیں پر آپ کو اچھے ہوت پادن بھی دیکھنے کو ملنا ہوتا ہے ساتھیوں تو اچھے کلے آ جاتے ہیں اگر اچھے ہوت پادن نہیں ملنا ہوتا ہے ساتھیوں کچھ گلد گلدی کر بیٹھتے ہیں جس سے کچھ سے ہوت پادن میں کمی آتی ہے کلے کماتے ساتھیوں فصل میں پیلا پن بھی آ سکتا ہے تو ساتھیوں آج ہم بہت ہی ایک ساتھیوں ایسی جانکاری آپ کو دینے والے ساتھیوں جس کے مادے ہم سے آپ کلے تو بڑھائی پائیں گے ساتھیوں ساتھی ساتھ اچھا اتپادن بھی آپ نکال پائیں گے دھان کی فصل سے کیونکہ اچھا اتپادن پانا ہے تو کلے زیادہ ہونا عوشہ کے ساتھیوں تو یہاں پر ہم جو ہے دو تیس چیزیں آپ کو عوشہ بتائیں گے ساتھیوں سب سے پہلے بتائیں گے کہ بیس دن پر کیا کریں گے ساتھیوں اٹھارہ دن بیس دن بائیس دن پھچیس دن ایسے ہی ان کسان ساتھیوں کی فصلے ساتھیوں تو ان کو سب سے پہلے تو یہاں پر کل ملا کر کے چار چیزوں کا پروک کرنا ہے اس تیم سمیہ پر اگر آپ بھولیں گے زیادہ چیزیں ڈالیں گے تو پیسے زیادہ ڈال لگیں گے جس سے کی مطلب ہماری بیڈر زیادہ ہو جاتا ہے خرچ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ ایک بات سوچئے کہ آپ لوگوں پر کچھ پیسہ زیادہ لگے گا ساتھیوں تو کہیں نہ کہیں اس کا ریزلٹ بھی آپ لوگوں کو زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گا ساتھیوں کچھ پیسے زیادہ لگا کر کے آپ پیدوار بھی تو زیادہ لے پائیں گے ساتھیوں تو یہاں پر جیسے کہ آپ یوریا تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں ساتھیوں یوریا کیبینہ تو دوستو کوئی بھی کہتی کرنا سمبہ بلکل بھی نہیں ساتھیوں تو سب سے پہلے چیز تو آپ کو یوریا ہی لے لینا ہے ساتھیوں لیکن یوریا ڈالتے سمجھ دو تین باتیں آپ کو ضرور دین دینا ہے ساتھیوں یہاں پر جو ہم فارمولا آپ کو پتائیں گے اس میں چار چیزوں کا استعمال کرنا ہے پہلی چیز ہے دوستو یوریا اب یوریا ڈالتے سمجھ ساتھیوں کیا دین دینا ہے کہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں یوریا ایک بار میں بلکل بھی مت ڈالیے اس کے ساتھ ساتھیوں یوریا خاد کا استعمال اور جو ہے سچائی کرنے سے پہلے پہلے ہمت کریں سچائی کے بات کریں ایک کچھ ساتھیوں جس کھیت میں پانی بھا رہا ہوا ہو اس کھیت میں بھی یوریا ڈالنے سے ساتھیوں بچنا چاہیے کیونکہ ایسی دلسہ میں یوریا ڈالنے سے اس کا کملہ آپ کے پودے لے پاتے ساتھیوں ایک موٹی پłemرو دو تین باتیں آپ کو دھیان دینا ساتھیوں تو یوریا کی اگر بات کی جائے ساتھیوں ماترہ کی بات کی جائے تو یوریا لگ بک ساتھیوں 30 کلو گرام سے لے کر کے 40 گلو گرام تک کی ماترہ استعمال کرنا ہے کوئی جلدی تیار ہونے والی ورائٹی ساتھیوں تو 30 کلو گرام ڈالیے مدی مہود کی ورائٹی ساتھیوں جلدی مطلب 110 دن ایسے ایسے ساتھیوں تو اس میں آپ لوگ 30 گلو گرام یوریا ڈالیے کوئی مدی مہودی کی ورائٹی 115 سے 120 دن ایسے تیار ہوتی ساتھیوں اتنے دن میں تو اس میں آپ جو ہے لگ بک ساتھیوں 35 کلوگرام یوریا ڈالی جیسے ساتھی ہوں اور کوئی دیر سے تیار ہونے والی ورائٹی ہیں ساتھی ہوں جیسے کہ اس 40 سے 45 سے 50 دن میں ایسے دن میں تیار ہوتی ہے تو اس میں یوریا کی ماترہ ساتھی ہوں آپ کو ڈالنا ہے 40 کلوگرام تو 30 سے 40 کلوگرام یوریا پہلی چیز ہو گئی ساتھی ہوں اس کے ساتھی دوستو دوسرے چیز آپ کو ملانا ہے ساتھی ہوں جنگ اب دوستو جنگ تو دوسرے طریقے سے ہم زیادہ تر استعمال کرتے ساتھی ہوں ویسے تو جنگ بہت طریقے ساتھی ہوں لیکن عام طور پر ہم دو طریقے سے پروک کرتے ساتھی ہوں ایک تو آتی ہے جنگ سلپیٹ 33% والی اور 31 ساتھی ہوں جنگ سلپیٹ 21% والی ساتھی ہوں اس میں بھی زیادہ تر کسان ساتھی جو آئے 33% والا ہی استعمال کرتے ساتھی ہوں جو کی آسانی سے مارکٹ موقع دو جاتا ہے اب 33% والا جو جنگ 30 ساتھی ہوں اس کے لابس اچھے دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ہوں اس کا کافی اچھے ریزلٹ ہے ساتھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ سلپر بھی ہوتا ہے ساتھی ہوں اب جو 33% والا جنگ ڈالتے ہیں تو پانچ کلو گرام سے لے کر کے ساتھ کلو گرام ڈالیے ساتھی ہوں اگر آپ 21% والا ڈالنے ساتھی ہوں تو 8 سے 10 کلو گرام تک ڈالیے یہاں پر جو ہم خادو کی ماترہ آپ لوگوں کو بتا رہے ساتھی ہوں وہ پرتی اکڑ کے ساتھ سے ہوں یعنی کہ اتنی ماترہ اک اکڑ کے تک میں آپ لوگوں کو پ Igor کرنا ساتھ ہوں آگے میں جو بھی ماتر آپ کو بتاؤں گا ساتھی ہوں وہ اک اکڑ کے تک کے ساتھ سے آپ کو بتاؤں گا مطلب پرتی اکڑ میں ڈالنا ساتھی ہوں تو جنگ ہو گیا ویوری ہو گئے ساتھی ہوں تنیا چیز آپ لوگ ڈالیے ساتھی ہوں سالپر لیکن خ Sloفر کیں ڈالنا ہے اگر آپ یوریا گولڈ کا استعمال کرتے ہیں اچھی بات ہے بیش ریزلٹ رہے گا نہیں تو سلفر الگ سے حالانکہ یوریا گولڈ آسانی سے بھی ملنے رہی ساتھی ہوں تو اس دن سمیں آپ سلفر جو آتا ہے ساتھی ہوں 90% والا لگ بھگ 3 سے 4 کلوگرام کم سے کم آپ ڈالوا دیجئے ساتھی ہوں 30 سے 40 کلوگرام آپ کر سکتے ہیں حالانکہ جنگ میں سلفر ہوتا ہے ساتھی ہوں لیکن اترہ زیادہ نہیں ہوتا ہے تو سلفر ہو گیا جنگ ہو گیا یوریا ہو گیا ساتھی ہوں یہ تین خات تو آپ لوگوں کو ڈالنے ہی ڈالنا ساتھی ہوں اس کے ساتھ ساتھی ہوں چوتھا سلفر کی استعمال فائدہ ہی ہوتا ہے ساتھی ہوں کہ آپ کی جو نیٹروجن کا استعمال آپ کرتے ہیں ساتھی ہوں نیٹروجن کی چھمتہ کو یہ کافی زیادہ بڑا دیتا ہے ساتھی ہوں جو آپ یوریا ڈالیں گے ساتھی ہوں وہ پودے کو دیرے دیرے ساتھی ہوں لبے سمائے تک ملتا رہے گا دوستو جس سے زیادہ فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا چوتھا چیز آپ لوگوں کو ڈالنا ہے ساتھی ہوں ہومی کے سیڈ ہومی کے سیڈ ساتھی ہوں جو آتا ہے 98% والا سب سے بیش ریزلڈ رہتا ہے اسی کو آپ کو پیوک کرنا ہے ساتھی ہوں بیش ریزلڈ رہتا ہے دو کلوگرام پرتی کار ساتھی اس کے لئے ہومی کے سیڈ جو ساتھ میں آتے دونوں میں سے کوئی سی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ہومی کے سیڈ ڈالتے ہیں ساتھی ہوں تو لگ بک ساتھ سو گرام سے لے کر کے ساتھی ہوں یک کلوگرام تک آپ use کر چکتے ساتھ ہوں ساتھ سو آٹھ سو گرام تک پریاب ترے کے ساتھی ہوں ہومی کے سیڈ کے استعمال سے ساتھی ہوں کیا آپ لاب ملے گھر اس کے بارے میں تھوڑا چرچے کر لیتے ساتھی ہوں ہومی کے سیڈ اس کے استعمال سے ساتھی ہوں ہمارے پاؤدے میں جو ہے جلو sorte جلو ویکاس میں کافی زیادہ ساتھ میں ڈالا تو جب یہ صحیح طریقے سے ڈالا ساتھ میں ڈالا تو یہ سب کافی تیر جی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے کا ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو ہماری میٹ ٹی میں کچھ ایسے تک ہوتے ہیں جو کہ اگلن چیل ہو جاتے ساتھی ہوں اگلن چیل کا ساتھی ہوں ایک سامان باسم بات کر رہے تو وارٹر سلویبل نہیں ہوتا ساتھی ہوں تو ایسے ساتھیوں کو گلا کر کے پودے کی جوڑوں تک پہنچاتا رہتا ہے جسے ان کو بھی آرام ملے ساتھی ہوں تو یادی آپ کے قیتوں میں ساتھیوں کلوں کا فٹاؤ نہیں ہو رہا ہے تو ساتھیوں آپ نے مالی جب آپ نے پچھلے سال کچھ ساتھیوں کا استعمال کیا تھا اب ہماری میٹ ٹی اگر زیادہ رہتا ساتھی ہوں تو یہ جو تک ہوتے ہیں یہ اگلن چیل بہت ہی جلدی ہو جاتے ساتھی ہوں اگلن چیل مطلب جو میٹ ٹی میں موجود ساتھیوں جس سے کہ دوبارہ سے ساتھیوں کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ بینہ خاند ڈالے بھی اگر آپ نے کبھی پہلے بھی استعمال کیا ہوئے ساتھیوں اگر آپ کی میٹ ٹی میں دوستوں وہ تک تو اگلن چیل روپے موجود ہے ساتھیوں تو آپ کے پودے میں دوبارہ سے ساتھیوں وہی تک ملنے لگتے ہیں جس سے کہ ہریالی اچھی طرح کے گروت اچھا فٹاؤ ساتھیوں آپ کو پھر سے دیکھنے خود ملے گا تو ہمی یہ چار چیزیں ساتھیوں روپائی کے بیس دن سے لے کر ساتھیوں اور تیس دن کے بیچ میں آپ لوگوں کو ڈالنا ساتھیوں بچ س تھی دن میں استعمال کریں گے بہت ہی ساتھیوں جب رجیہ فائدہ آپ کو دیکھائی دے گا تو اس کے بعد میرے کیسان ساتھیوں آپ کو کرنا ہے اس کے بعد میں جب آپ کی فصل جو ہے پھر سے تیسے fund دن کے آسپاس علیہ ساتھیوں چیلی сорسپہ ذریدن کے تباپ کو ساتھی بھی یہ تیز سے چالیس kg ڈالنا ہے اور اسی ایس اور یوریہ کھاڑ کے ساتھ یہ پوٹاس پندرہ سے بیس kg ڈال diligent پوٹاس میں میں بولتا ہوں بزہ بھاغ کو میں استعمال کرنے کے ساتھی ، پوٹاس کی آدھی ماتر ہے یعنی دیاری پونٹرہ سے بیس kg پوٹاس روپائے کے سامر حضر محضر محضر کی وقت کو وقت دیار ہو دیlloween ٹفی san suara بھی لوگوں پوٹاس کچھ بھی ڈالنا ساتھی ہوں تو پچاس دن کے اندر ہی ڈال دینا ساتھی ہوں پچاس دن کے بعد یوریا خد ڈالیں گے ساتھی ہوں تو وہ نقصان ہو جائے گا پودے کی اگر ہائٹ زیادہ ہونے سے ساتھی ہوں فصل گرنے کے سمبانو بلکل بڑھ جاتی ساتھی ہوں پودے میں بیر نواری لگنے کے سمبانو بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ساتھی ہوں تو میں نے بولا پوٹاس پندرہ سے بیس کلگرام جو موپی پوٹاس 60% والا تسبت ہوں اور یوریا 30 سے 40 ساتھی ہوں آپ کو پروک کرنا ہی کرنا ساتھی ہے کوئی جلدی تیار ہونے وارائٹیاں ساتھی ہوں تو اس میں 40 دن کے اندر ہی آپ کو ساتھی ہوں اس کا استعمال کرنا پڑے گا ساتھی ہوں اگر کوئی مدی مواؤدیک وارائٹیاں تو 45 دن سے ڈجل سے ترونے والی وارائٹیاں میں کسام ساتھی ہوں قسموں میں آپ دیکھتاً 50 دن تک یوریا اور پوٹاس ڈال سکتے ساتھی ہوں تو بس 50 دن تک یہی یہ کارے آپ کو کرنا ساتھ ہوں سچائی پر پروندن پر بھی دیان دینا ساتھ ہوں یوریا ڈالنے کے پجوات سچائی بلکل بھی نہیں کرنی ساتھ ہوں پہلے سچائی کرنی ہے پھر اس کے بعد یوریا ڈالنے ویڈیو اچھی لگئے ہو تو لائک کیجئے چینل سسکرائب کیجئے